ایک گھنے جنگل میں ایک دلدل کے قریب برسوں سے ایک چوہا اور ایک مینڈک رہتے تھے بات چیت کے دوران ایک دن مینڈک نے چوہے سے کہا اس دلدل میں میرا خاندان صدیوں سے آباد ہے اور اسی لئے یہ دلدل جو میرے باپ دادا سے ملی ہے میری میراس ہے چوہا اس بات پر چڑ گیا اس نے کہا میرا خاندان بھی یہاں سینکڑوں سال سے آباد ہے اور مجھے بھی یہ جگہ اپنے باپ دادا سے ملی ہے اور یہ میری بھی میراس ہے یہ سن کر مینڈک غصے میں آ گیا اور تو تو میں میں شروع ہو گئی بات اتنی بڑی کہ ان کی دوستی میں فرق آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا ایک دن چوہا وہاں سے گزرا تو مینڈک نے اس پر آواز کسی جو چوہے کو بہت بری لگی اس کے بعد چوہے نے کیا کیا کہ وہ گھانس میں چھپ کر بیٹھ جاتا اور جب مینڈک وہاں سے گزرتا تو اس پر حملہ کر دیتا آخر تنگ آ کر ایک دن مینڈک نے کہا اے چوہے تو چوروں کی طرح یہ کیا چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے مرد ہے تو سامنے میدان میں آ تاکہ کھل کر مقابلہ ہو اور تجھے میری قوت کا پتہ چلے چوہے نے یہ بات قبول کر لی اور دوسرے دن صبح ہی صبح مقابلے کا وقت مقرر ہوا مقررہ وقت پر ایک طرف سے چوہا نکلا اس کے ہاتھ میں نرسل کے پودے کا ایک لمبا تنہ تھا دوسری طرف سے مینڈک آگے بڑھا اس کے ہاتھ میں بھی ایسا ہی تنہ تھا دونوں نے ایک دوسرے پر زبردست حملہ کیا اور پھر ذرا سی دیر میں دونوں گتھم گتھا ہو گئے ابھی یہ لڑائی جاری تھی کہ دور ہوا میں اڑتی ہوئی ایک چیلے دیکھا کہ ایک چوہا اور ایک مینڈک آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں وہ تیزی سے اڑتی ہوئی نیچے آئی اور ایک ہی جپٹے میں دونوں پہلوانوں کو اپنے تیز نوکیلے پنجوں میں دبا کر لے گئی اب وہاں چوہا ہے نا مینڈک دل دل ابھی بھی موجود ہے موسیقی